عالمِ برزخ یا قبر کی زندگی دنیا، برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے عالمِ برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے تیہ کر لے گا اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیہ ہیں اس لئے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے اسی کو قرآنِ مجید اور احادیث نے عذابِ قبر سے تعبیر کیا ہے اور یہ دکھایا جانا اس لئے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے اس کا آپ کے دل پر ایک گہرہ اثر ہوتا ہے تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے اسی کو قرآن مجید اور احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے آل فیران کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے سورة المؤمن 46 دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں جبکہ روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے بخاری کی روایت ہے یہ یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے دکھانا تو دور کی بات سنا دے ان روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے عامال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراق بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے خواب میں اگر کوئی علمناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت عذیت محسوس نہیں کرتا مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے اسے کیا علم کہ یہ خابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے برا ابن عاذب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے مسلم کتاب الجنہ قبر کی کچھ اور تفصیلات آپ سے ذکر کروں گی اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ بڑھیں گی قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے آپ کے ذہن میں کیا معلومات ہے اس کے بارے میں کوئی بتائے گا یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے اور ضرور بھینچے گی ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرہ آتا ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے تنہائی کہ معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہیں اور میرا کیا ہوگا خوف آتا ہے ایک اور کیا خیال آتا ہے عمال نامہ بند اور احتساب شروع سوالوں کے جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوگا یعنی اس کی تیاری کی ہوگی جدائی ہے دنیا سے جدائی ہے یعنی ایسی جگہ جہاں سے بچ کے جا سکتے ہی نہیں بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا ایک خاتون تھی تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا ڈیفالٹر تھا وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا فلان شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا ہے اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے یہاں سے نہیں بھاگ سکتا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں لوگوں سے چھپ جائیں کہیں روپوش ہو جائیں گم ہو جائیں لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتے وہاں تو جانا ہی جانا ہے موت یقینی حق ہے قبر یقینی حق ہے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے اس لئے اقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے اس گھر کو بنا لے اس کو سمار لے اس کو سجا لے اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں یہ لئے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور روز کیسے کیسے پلاننگ کرتے ہیں اور ان کو بڑھا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسے کیسے فکر کرتے ہیں اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پر خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن اس قبر کے اندر کے لئے کیا کچھ رکھا ہوا ہے وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہے اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں آپ اپنی کاپی پر اپنی ڈائری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کے اپنے اس گھر اور اس گھر کا معازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس میرے بیڈروم میں کیا کچھ ہے قبر بھی تو ایک بیڈروم ہے نا it's a mini bedroom پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈروم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے جو جو ہے نا آپ کے بیڈروم میں اس سارے کی لسٹ بنائیں اپنے لئے بنائیں بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں اور قبر کے لئے غریب سے غریب بھی کافی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو بلا لیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ برطن لینے ہیں یہ بیڈروم کا سامان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے کتنی چیزیں لکھواتے ہیں کتنی لکھتے ہیں اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لئے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے آٹا فیشن ہوتا ہے پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے برعکس کس میں کافی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے کونسی چیز نیچے کے لئے چاہیے کونسی دائیں سائیڈ کے لئے کونسی بائیں کے لئے کونسی سر کی طرف کونسی پاؤں کی طرف کہاں کیا رکھنا میں نے یہاں تو ٹیلیویجن کی لیٹسٹ سکرین کے لئے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دیکھ ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیو ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ اور وہاں بھی ایک سکرین نے چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی اس پہ کیا کریں گے وہ کیسی سکرین ہوگی اور اس کے پیچھے کونسا کنٹرول روم ہوگا وہ کون دکھائے گا اور اس کا دکھایا جانا بھی برحق ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم تیاری کرے لیکن کوئی نہیں کر رہے جتنا مال اس دنیا کے لئے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا عصہ آخرت کی اس کوٹھڑی کے لئے بھی خرچ کر رہے ہیں یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گبراہٹ اور اور آلٹرنٹ طریقے سوچتے ہیں ایک نہ چلے تو دوسرا دوسرا نہ ہو تو تیسرا لیکن وہاں تھندک کس چیز سے ہوگی ہوا کہاں سے آئے گی اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں سوچتے یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز وہاں اگر اندھیرہ ہو گیا تو کونسی کینڈلز ان ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں جب آپ اپنے بیڈروم میں اپنی چیزیں لکھنے لگیں گے تو آپ کو اس کے ہر چیز کے پیرلل سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جب اپنے بچوں میں ہوتے ہیں جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی نماز کا کیا عالم ہے کہیں وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس بیٹ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی جیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں اب ادھر چلے جائیں ادھر لے جائیں کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے ماننے کی سچائی تو تب ہی پتہ چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا حقیقت میں نہیں مان رہے ہمیں گاڑی چاہی ہوتی نا روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے دھوپ ہے اور اس میں سمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے صفائی نہ ہو اور حالا کہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹا گھنٹا لیکن اس کے لئے کس قدر کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اگر سیٹیں خراب ہوگی تو سیٹیں چینج ہونی چاہیے کمفرٹیبل نہیں رہی سپریئے ہونا چاہیے کتنی کتنی تیارییں کرتے ہیں لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالی دوبارہ نہ اٹھا دے اس کے لئے کب سوچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحل دشوار ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سمیل کیسی ہوتی کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی سمیل دور پار کئی سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑیوں کے اندر باندھ شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے ان جسموں کے لئے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر میں ہیں کتنے فکر مند ہیں اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارہ بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا اس کے اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑا کو دبا کے حبشیوں سے اس کو دھکیل دیا کیونکہ وہ نہ حسن نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں اور اس کے ساتھیوں کو قلعب کے کوئے میں پھینک دیا گیا السلام علیکم ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی انرچیوں پر کس طرح سے یہ ہیومن ڈیکے ہوتا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو سپیسز ہوتی ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا آپ کے موں کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر اور پھر آہستہ اس طرح وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے سٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں آپ کے لنگز کی گیسز پھٹتی ہیں اور بہت اس طرح سے آپ کے سکن ڈیکے ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ہی وہ بری طرح سے ڈیکے انسان ہوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعید بن ماز ہوتے آبیسلی جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوں تو ایک سٹیمپیڈ ہوتی ہے جب تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایسے لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے پھر قبر میں اندھیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا بِسَلَاطِ عَلَيْهِمْ یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لئے اور جنازہ بغیرہ پڑھتے تھے اور اسی لئے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی فوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لئے دعا کریں اب آپ دیکھیں کہ مرنے والے کے لئے عموماً کتنی دعائیں ہوتی اپنے اپنے سپارے کھول کے بیٹے ہوتے ہیں گھٹلیاں پھینک رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی فکر نہیں پھر قبر میں عقل کا لٹایا جانا مسلم احمدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے رشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لٹا دی جائیں گی یعنی ہم سینسز میں ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح جیسے آج ہم دیکھتے سونتے سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں اسی طرح وہاں بھی عقل لٹائی جائے گی اور اس کا لٹائی جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لٹائی جانا اسی مقصد کے لئے پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے حالانکہ ان کے لئے کیا سیٹیفیکیٹ جاری ہو چکا تھا رضی اللہ عنہ وردو عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ کی دو بیٹیوں کے شہر ہیں خلیفہ سالس ہیں اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے عمر بن اللہز کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ دو چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھی اور آگ بھی لے کے جاتے جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے اردگرد اتنی دیر ٹہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا موسیقی